دنیا پوچھتی ہے پاک فوج نے دہشتگردی کو شکست کیسے دی دنیا کو بتایا ہمارے پاس بیٹے قربان کرنے والی مائے ہیں آرمی چیف نے کہا دنیا کو بتایا ہے ہمارے پاس بھائی قربان کرنے والی بہنیں ہیں آرمی چیف کا شہیدوں اور ان کی فیملیز کو خراج عقیدت مادر وطن پر قربان ہونے والے بہادر شہیدوں کو سلام آرمی چیف نے کہا ہمارے اصل ہیرو غازی اور شہدہ ہیں پاک فوج نے دہشتگردی کو شکست دی جو کامیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں افسروں اور جوانوں کی قربانی سے پاکستان میں ہم آرام سے سوتے ہیں شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملک میں امن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ وطن کے عظیم ورسا غازیوں جنرل آفیسرز آفیسرز رسیپینٹس آف ایس ای ایم اور میرے بہادر جوانوں السلام علیکم آج ہم پھر مادر وطن پر قربان ہونے والے ہمارے بہادر جوانوں کی قربانی کو ایک نالج کرنے کے لیے آکٹھے ہوئے ہیں ان کو خواہد تحسین پیش کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان جو آج محفوظ ہے جہاں ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں یہ انہی آفسرز جی سیوز اور جوانوں کے خوم کی قربانی کے ذریعے ممکن ہوا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں یہ ہمارے غازی ہیں اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں شہید جو ہے جب تک دنیا قائم ہے اس کا نام ہمیشہ جمکتا رہے گا اس نے دنیا میں بھی اپنا نام کما لیا اور آخرت میں بھی اپنا نام کما لیا جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ شہید کا خون کا کتر کرنے سے پہلے اس کی بخش ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بخشا لیتا ہے لیکن اپنے ورسا کے لیے بھی جنت کے رستے کھول دیتا ہے کوئی قوم کوئی ملک اپنے شہدہ کی قربانی کا صلح پیش نہیں کر سکتی کوئی قوت دولت پیسہ اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہدہ کے ورسات کی دیکھ بال کریں ان کی فیملی کی دیکھ بال کریں ان کے بیواؤں کی ان کے والدین کی دیکھ بال کریں ان کے بچوں کی دیکھ بال کریں جو انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھ بال اور کوئی بھی مراد شہادت کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی ایک والد کے لیے ایک والدہ کے لیے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جاتے ان کا بچہ ان کی دنر کے سامنے ضرور روز آئے گا روز ان کو یاد آئے گا ایک بیوہ جس کا خوند اس کے ہاتھ سے چلا گیا اور وہ بچے جن کا باپ جن کے سر سے باپ کی شرکت اٹھ گی ہے ان کو بھی اس کی کمی ضرور محسوس ہوگی اور اس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہو سکتا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ملک آپ لوگ کی قربانیوں کی وجہ زندہ ہے اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی قربانیوں کے وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے یہ فوجی ہے جو صبح سجھے کے شام تک پاکستان کے ہر چپہ کیا سلاب ہو کیا طوفان ہو کیا زلزلہ ہو کووڈ ہو ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی کوئی حادثہ ہو فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے آج کل بلوشتان میں کئی جگہ پر حیضہ پھیلا ہوا ہے وہاں بھی پانی کی کمی ہے اور میرے بتائے بغیر وہاں پر فوج پہنچ کر ان لوگ کی خدمت کر رہی ہے صاف پانی مہیا کر رہی ہے اور ہم اپنی اس خدمت پر اس کام پر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں میں اپنے شہدہ کے ورسا کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے دولیاں مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں جی کیسے کیا آپ باقی ملک فیر ہو گئے تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا خوبی ہے تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لختے جگر ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور جب تک اور جب تک ایسے ہماری مائیں ہماری بہنیں موجود ہیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ آپ سب کو اپنے حفظمان میں رکھے پاک فوج زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد جی ایچ کیو میں تقسیم اعزازات کی تقریب آرمی چیف کی تقریب میں شرکت تقریب میں شہدہ کے اہل خانہ کی بھی شرکت آرمی چیف نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو اعزازات سے نوازا ارتالیس افسران کو ستارے امتیاز ملٹری سے نوازا گیا سات افسران تین جونئر کمیشن آفیسر اور تیس سپائیوں کو تمقہ بسالت سے نوازا گیا شہدہ کے میڈلز ان کے اہل خانہ نے وصول کیے آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں فوجی اعزازات کی تقریب کا انقاد ہوا جس میں آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران قوم کے لیے جورت و بہادری کی داستان رکم کرنے والوں کو فوجی اعزازات سے نوازا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہدہ کی فیملیز نے بھی تقریب میں شرکت کی ارتالیس افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا جبکہ تین جونئر کمیشنڈ افسران اور تیس سپاہیوں کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سینئر فوجی افسران اور اعزازات پانے والوں کی فیملیز کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی اس ماقے پر شہدہ کے ورسہ کا کہنا تھا کہ پاک سرزمین کی سلامتی کے لیے جانے قربان کرنے والے بیٹوں پر انہیں فخر ہے اور میرے اپنی جان بھی اپنے ملک کے لیے حاضر ہے اور پاکستان آرمی ہی ہے کہ آج ہم لوگ آسانی کے ساتھ اور خوش اگوار زندگی گزارتے ہیں کہ پاکستان مجھ سے ہیں اور پاکستان سے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور دیگر جو افسران ہیں ہمیں ان پر پورا فخر ہے جو انہوں نے شہادہ اور شہادہ کی فیملی کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا نعم البدل تو صرف اللہ جے سکتا ہے لیکن اپنی طرف سے انہیں پوری آج دن تک دیکھ بال کی ہے اللہ تعالی جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے یہ ملک ایک بہت ہی قیمتی ملک ہے اور ہماری فوج بہت ہی ایک عظیم فوج ہے ہم جیسے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیتے ہیں تو یہ ملک ازاد ہوتا ہے ہماری پاک فوج کبھی بھی شہیدوں کی قربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دیتی اور نہ جانے دے گی میں چیف آف آرمی سٹاف کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے شہدہ کو اور ان کی فیملیز کو اکیلا نہیں چھوڑا پاک آرمی جہنا یہ یقیناً کم ملک کے لیے بڑی قربانیاں دے رہا ہے سبی کے بعد آرمی نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہر لمحے ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پاک آرمی نے ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا خاصلان بلخاصل چیف آف آرمی سٹاف ہے ہر قسم کا تعاون کیا جلاسہ دیا میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں ہمارے جو کمرباری سپرسلار ہیں ان کی وردی پر ان کی اخلاق ہے ہمیں بہت فخر ہے تو ہمارا بہت افعال کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یونٹ ہے جو آرمی والے ہیں ہماری بہت عزت کرتے ہیں ہمارا ہر فریض انجام دیتے ہیں شہدہ کے ورسانے کہا پاک فوج کا ہر جوان قومی سلامتی کا زامن ہے فوج کام کے ماتھے کا جھومر پوری کام اپنی بہادر افواج کی پشت پر افواج اور عوام کے باہمی رشتے کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا مسلح فوج ہمارا قابل فخر کامی اساسہ پوری کام پاک فوج کی سلامتی کے لیے دعا گو رازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کام پاک فوج کی سلامتی کے لیے دعا گو پاک فوج تجھے کام کا سلام جھومر پوری قوم اپنی بہادر افواج کی پشت پر افواج اور عوام کے باہمی رشتے کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا مسلح فوج ہمارا قابل فخر کامی اساسہ ہیں پوری قوم شودہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے ہم ہمارے سکون اور حفاظت کے لیے اپنا سکون قربان کر دینے والی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک ورمی 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 پاک و روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قوم پاک فوج کی سلامتی کے لیے دعا گو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک فوج کی سلامتی کے لیے دعا گو پاک فوج تجھے قوم اور روز نیوز کا سلام چیف جسٹس آف پاکستان کا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کل کرے گا افسران کو تبدیل کرنے اور ہٹانے پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کل کرے گا افسران کو تبدیل کرنے اور ہٹانے پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کل کرے گا افسران کو تبدیل کرنے اور ہٹانے پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان کی اس براہی میں پانچ رکنی بینچ از خود نوٹس کی سماعت کل کرے گا ان میں پھر سیاسی حل چل وزیر علیہ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر چودہ عرقین کے دستخط موجود بلوچستان حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں تھی جام کمال نے کہا ہم چاہتے تھے موجودہ حکومت حالات کو بہتر کرے یہ نہیں ہو سکتا صوبے کے حالات خراب ہوں اور ہم خاموش رہیں حکومت کو متعدد بار کہا آپ کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی عبدالقدوس بزنجو کی طرز حکومت سے اختلاف ہے یار محمد دن نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ جام کمال کی حکومت ان سے بہتر تھی بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سیاسی حل چل مچ گئی ایک آر تحریک عدم اعتماد وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی یہ قرارداد سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال پی ٹی آئی رہنما سردار یار محمد رند نے کروائی جبکہ قرارداد پر چودہ ارکان کے دستخط ہیں قرارداد پیش کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعلا بلوچستان اور بلوچستان حوامی پارٹی کے رہنما سردار جام کمال نے کہا کہ ہم چاہتے تھے موجودہ حکومت حالات کو بہتر کرے بلوچستان حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں تھی سات ماہ سے ہمارے اور دوستوں کے بلوچستان حکومت پر تحفظات تھے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے یہ جب چھے آٹھ مہینے کا عرصہ گزرا ہے تو ہم نے یہ دوستوں کی ساری چیزیں ان سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج یہ قدم اٹھایا ہے اگر آج ہمارے ساتھ لوگ نہ ہو یا ان کے خواہشات ہمارے ساتھ نہ ہو تو ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد پیش کریں اس طرح پیش کریں قدوس بیزنجو صاحب یقینی طور پر بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں لیکن ایم پی اے ہیں اور وزیراعلا ہیں لیکن قدوس بیزنجو صاحب کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی ہر حوالے سے جو بار بار ہم نے انہوں کو کہا کہ وہ پوری ہونی چاہیئے اور وہ کیا تھی پلوچستان میں ایک اچھے طرز عمر کی حکومت کو قائم کرنا دوستوں کو لے جانا اس ماہ کے پر پی ٹی آئی کے رکنے صبح اسمبلی سردار یار محمد رند نے کہا کہ جام کمال سے ہمارے اختلاف تھے ہم چاہتے تھے جو کام جام کمال نہیں کر سکے وہ عبدالکدوس بزنجو کو کرنے تھے اب ہم سمجھتے ہیں جام کمال کی حکومت ان سے بہتر تھی بزنجو سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہم نے جام کمال پر کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگایا وزیرالہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لیے مطوبہ نمبر پورے ہیں جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے اس وقت بھی ہم نے کوشش کی سارے تین سال تک ہم نے برداشت کیا جام صاحب کو ہم بتاتے رہے مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نحیج پہ پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جس طرف کی یہاں پہ لائن آرڈر کی سچویشن ہے تو اب بھی ہم جو لارے ہیں ہمیں قدوس صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے تو میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا آنیسٹی پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے تھے ادھر بلوچستان حکومت ارجمان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی اگلے پانچ سال بھی میر عبدالکدوس بزنجو ہی وزیراعلا بلوچستان ہوں گے ڈالر آؤٹ آف کنٹرول قیمت ڈبل سینچری عبور کر گئی انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید دو روپے پینسٹ پیسے مہنگا انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت بڑھ کر ایک سو اٹھانوی روپے انتالیس پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اڑھائی روپے کا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو روپے پچاس پیسے پر بند ملک میں چھائی ہوئی غیر یقینی سیاسی صورتحال آئی ایم ایف سے مذاکرات نہ ہونے کے باعث امریکی ڈالر نے روپے کے کس بل نکال دیے امریکی کرنسی کی قیمت دبل سینچری کر گئی ڈالر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک موقع پر انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے کا اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر ایک سو نینانوے روپے کا ہو گیا تھا کاروبار کے اختتام پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق روحہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید دو روپے پینسٹ پیسے مہنگا ہوا عداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو پچانتوے روپے چوہتر پیسے سے بڑھ کر ایک سو اٹھانتوے روپے انتالیس پیسے ہو گئی ہے روپے کی قدر میں ایک اشاریہ تین چار فیصد کمی ریکارڈ کی گئی مسلمی قنون کی اتحادیوں پر مجتمع نئی حکومت میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں پندرہ روپے چھالیس پیسے کا اضافہ دیکھا گیا دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر اٹھائی روپے اضافہ کے بعد دو سو روپے پچاس پیسے پر بند ہوا ڈالر کو لگام دینے کے لیے لگشری اشیاء کی درامت پر مکمل پابندی کا پیسلہ درامتی ٹائلز کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں پچاس فیصد اضافہ کا امکان گھریلو بجلی کے علات پر ریگولیٹری ڈیوٹی پچاس فیصد بڑھنے کا امکان پاور جنریشن مشن پر آر ڈی تیس فیصد بڑھنے کا امکان ٹائلز کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں چالیس فیصد اضافہ کا امکان اٹھارہ سو سی سی سے اوپر گاڑیوں کے ڈیوٹی پر سو فیصد اضافہ کا امکان ڈالر کو لگام دینے کے لیے وفاقی حکومت نے غیر ضروری اور لگجری اشیاء کی درامت پر مکمل پابندی کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ غیر ضروری اور لگجری اشیاء کی درامت پر قیمتی ذرہ مبادلہ خرش نہیں ہونے دیں گے وزارت تجارت اور وزارت خزانہ ایف بی آر کی مشاورت سے ہنگامی طور پر غیر ضروری اور لگجری اشیاء کی درامت پر پابندی کے لیے فہرس تیار کریں ان اشیاء میں امپورٹڈ گاڑیاں، کارنیول جیپ، لگجری وارٹر بوٹس، امپورٹڈ موبال فان اور گھڑیاں شامل ہیں درامتی ٹائرز بجلی پر چلنے والے گھریلو آلات اور پاور جنریشن مشینز کی درامت پر پچاس فیصد جبکہ ٹائرز کی درامت پر ریگلری ڈیوٹری میں چالیس فیصد کا امکان ہے اٹھارہ سو سیسی سے اوپر کی گاڑیوں کی درامت پر ڈیوٹی میں سو فیصد اضافہ اور موبال فانس پر ڈیوٹی دگنی کرنے کا بھی امکان ہے دوسری جانے بیدارہ شماریات کے مطابق جولائی تا اپریل دوہزار بائس کے دوران ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کی پاور جنریٹنگ مشینری درامت کی گئی جبکہ دو ارب سینتیس کروڑ ڈالر کی آرن سٹیل مسنوات درامت کی گئی اس دوران ایک ارب اکاسی کروڑ ڈالر موبال فان کی درامت پر خرچ ہوئے جبکہ چھیک کروڑ ڈالر کی سرامک پرڈکٹ درامت کی گئی دس ماہ کی مدد میں اپورٹیٹ آرز پر بھی ایک کروڑ ڈالر سے ازاد خرچ ہوئے یہ سیاست نہیں ہو رہی انقلاب آ رہا ہے عمران خان کہتے ہیں بڑے بڑے ڈاکو اور مافیا ایک طرف کھڑے ہیں میری قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی جب قوم متحد ہو کر کھڑی ہو جائے اس کو انقلاب کہتے ہیں عوام کا خون چوسنے والی مافیا کو بری طرح شکست دیں گے سارے مافیا نے مل کر میری حکومت گھرائی آصف زرداری پیسہ بنا رہا ہے اور گالیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں پرسوں اور لوٹوں کا بندوبست کرنے ملتان جا رہا ہوں شہباز شریف تمہیں جلد اقتدار سے ہٹا کر جیل میں ڈالیں گے عمران خان کا گجرہ والا میں جلسے سے خطا یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ انقلاب آ رہا ہے سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو بڑے بڑے مافیا ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو انقلاب کہتے ہیں کہ جب ایک قوم ایک قوم قوم بن کے یہ بڑے بڑے مافیاز جو ایک کرپ سسٹم سے لوگوں کا خون چوستے ہیں جب ایک قوم بن کے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بری ترہا شکست دیں گے اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا ہے داند نکلے ہوئے ہیں جس کی ااصل زرداری زرداری جس کو پیسے کی بیماری ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شباز شریف کو اور نونلی کو بہر آم سے سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے سندھ بھی زمالہ ہوا ہے پیسے بھی بنا رہے ہیں پنجاب میں سیاسی بہران عمران خان کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت شام امود قریشی، فواد چودری، علی زفر مشاورت میں شریف اسمان بزدار، مرادرہ، سبتین خان اور دیگر رہنما بھی شریف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی اور آئینی آپشنز پر غور پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کی پرویز الہی سے ملاقات پر بریفنگ پنجاب میں آئندہ لاحی عمل کے لیے عمران خان سے رہنمائی مانگ لی حکومت کا آئندہ ہفتے سے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی ملانے کا فیصلہ انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے خورشید شاہ نے کہا الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے سات ماہ مانگی ہیں اکتوبر اور نومبر تا کام انتخابات ممکن نہیں اکتوبر اور نومبر تا کام انتخابات ممکن نہیں چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ کچھ اصلاحات ہیں وہ ہمیں کاری ہیں الیکشن اصلاحات بھی ہیں جو بہت عام ہیں ان کے سواہ الیکشن ہو دیتا ہے الیکشن کمیشن سات مہینے مانگ رہی ہے کم سے کم کچھ ہے جو سات مہینے وہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے الیکشن اگر کیرٹیکل بھی آجائے الیکشن کمیشن الیکشن نہ کر آئے تو پھر فائدہ کوئی ہے اکتوبر اور نومبر تاک تو کوئی اصلاحات ارادہ ہوا نہیں ہے کہ اس کو فتر کریں الیکشن اصلاحات دوسرے اصلاحات ہم شروع کر رہے منڈے سے اور یہ سوشتوں کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ اصلاحات جب ان کے پریزر کے پاس جائیں گے جو پالیسی آج کل رکھی ہوئی ہے امران خان نے اس کے تحت دس دن پریزرنٹ رکھ دے گا سائند ہی کرے گا تو نیچر دی دس دن کے بعد پھر یہ پیلڈ لگے گا پھر ہم جون کے دو ساتھی کو فیشن شروع کریں گے اور وجب دس ساتھی کو آئے گی اس آر دن کے اندر دوسرے اصلاحات امران خان حکومت کے خلاف نہیں چلا رہا ہے ریاست کے خلاف چلا رہا ہے ٹھیک اور جو اس کے لب و لہجہ ہے وہ کسی اور طرف اشار کر رہا ہے کہ پاکستان کو ان حالات میں ڈال لے جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں اوپوزیشن کے پاس 173 حمزہ شہباز کے پاس 172 ووٹ ہیں پہلا الیکشن آئین کے مطابق ختم ہو چکا حمزہ شہباز کو خود مصطافی ہو جانا چاہیے تھا حمزہ شہباز آئین پر عمل نہیں کر رہے ان کے تمام انتظامی فیصلے غلط ہیں عمر چیما لیگل گورنر ہے نئے گورنر نے چارج نہیں لیا پورے ملک میں الیکشن ہو جانے چاہیے اس وقت کی جو نمبر گیم ہے اس میں جو اپوزیشن ہے جو موجودہ جس کو پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے اور پی ایم ایل کیوں اس کا حصہ ہے اس کے پاس 173 ووٹ ہیں اور حمزہ شہباز کے پاس اس وقت 172 ووٹ ہیں اور جو پہلا الیکشن کا حصہ ہے وہ پہلا الیکشن آئین کے مطابق اب ختم ہو چکا ہے اب یہ ایک کل میں نے قصہ کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو اس فیصلے کے بعد از خود اسطیفہ دے لینا چاہیے تھا آپ پہلی تو قبیدہ نہیں بنا سکیں تو تمام انتظامی فیصلے آپ کے غلط ہیں عمر چیما جو ایک لیگل گورنر ہے ان کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے اکامات کے تحت سسپینڈ کر دیا گیا ہے نیا گورنر جو ہے اس نے چارج نہیں لیا آپ کے پاس گورنر نہیں ہے صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہے ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے حکومت ایک ووٹ پر کھڑی ہے جو قائم نہیں رہے گی سابق وزر داخلہ نے کہا نگران وزر آزم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہی ہیں ان سے حکومت نہیں چل رہی یہ اداروں سے مدد پوری کرنے کی بھیت مانگ رہے ہیں یہ جتنی دیر کریں گے اتنی ہی اپنی سیاسی قبر کھو دیں گے آسف زردارین انہیں وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے ہمارے ادارے سو نہیں رہے سب کچھ دیکھ رہی ہیں یہ نیب کا کچھ کر سکیں گے نہ ہی ایف آئیے کا خوش قسمتی یہ ہے کہ قوم ساری جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف عمران خان کے ساتھ ہے ابھی میں سیدھا گجرہوانا کے جلسے کے لیے جا رہا ہوں اور پھر بیس کو ملتان کا جلسہ ہے ملتان میں وہ کال دے گا اور ساری اپوزیشن جو ہے ساری کی ساری اپوزیشن ایک ووٹ میں زندہ ہے صحابت وزیر داخلہ شیخ رشید نے رابر پینڈے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کہیں اور درد کہیں اور اٹھ رہا ہے ان سے حکومت نہیں چل رہی اس وقت یہ اداروں سے مدت پوری کرنے کی بھیق مانگ رہے ہیں کہ لانگ مارچ روکا جائے قام عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ کے لیے نکر رہی ہے ملتان جلسے میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے نکرہ وزیراعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں جتنی دیر کریں گے اتنی سیاسی قبر کھو دیں گے اور آصف زرداری نے انہیں وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے ہر دن جو بڑے گا ان کے لیے مشکل اور مسائل کا دن ہوگا شیخ مشیق کا کہنا تھا کہ یہ جتنی دیر کریں گے اتنی ہی اپنی سیاسی قبر کھو دیں گے آصف زرداری نینے وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے یہ ہنڈیا بی چوراہے پھوٹے گی ایف آئی اے کو شہباز حمزہ اور زرداری کی کیسز واپس لینے کا کہا جا رہا ہے ایف آئی اے پروسیکیوٹر عدالتوں میں کہیں گے کہ کیس نہیں لڑنا چاہتے لیکن ہمارے ادارے سو نہیں رہے وہ جاگ رہے ہیں اور ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں نہ یہ نیفتہ کچھ کر سکیں گے اور نہ ہی ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے اکتنی سوائی سے پہلے فیصلے آ جائیں گے عمران خان نے سند الیکشن موہم خود چلانے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آبار احتساب عدالت میں اساساجات ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جچ محمد بشیر نے ریفرنس پر سمات کی عدالت میں اساساجات کے دوبارہ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری احتساب عدالت میں فیصلہ اساساجات کی گرفتاری سے مشروط کر دیا اساساجات کی گرفتاری تک کاروائی آگے نہیں بڑھے گی شریک ملزمان کی بریت درخواستوں پر فیصلہ بھی اساساجات کی گرفتاری سے مشروط احتساب عدالت میں سمات اساساجات کی گرفتاری تک ملتوی کر دی شریک ملزمان نے نیف ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس کو دوبارہ چیلنج کیا تھا اعتصاب عدالت میں اساس جات ریفرنس کی سمات ہوئی سمات اعتصاب عدالت کے جارد محمد بشیر نے کی عدالت نے سابق وزیر خزانہ اعتصاب دار کے دوبارہ دائمی وارن گرستاری جاری کرتے ہوئے فیصلہ اعتصاب دار کی گرستاری سے مشروط کر دیا اعتصاب عدالت نے حکم جاری کیا کہ اعتصاب دار کی گرستاری تک کاروائی آگے نہیں بڑھے کی عدالت نے شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر بھی فیصلہ اعتصاب دار کی گرستاری سے مشروط کر دیا کہ اس کی سمات اعتصاب دار کی گرستاری تک ملدوی کر دی گئی خیال رہے کہ شریک ملزمان نے نیر ترمیمی آرڈینس کے تحت ریفرنس کو دوبارہ چیلنج کیا تھا کراچی ماری پور میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سی ٹی ڈی کا چھاپا ملزمان کی چھاپا مار ٹیم پر فارنگ جوابی فارنگ میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے دہشتگردوں کا ایک ساتھی مرسائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب حلاق دہشتگردوں کی شناخت اللہ ڈنو اور نواب کے نامح سے ہوئی چھاپے کے داران صدر دھماکے کا مرکزی ملزم ساتھی سمیت حلاق چھاپا حالیہ دہشتگردی میں ملویس مطلوبہ ملزمان کی اطلاع پر مارا گیا حلاق دہشتگردوں کا تعلق کالادہ مرہدگی پسند تنظیم سے ہے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برامت انچار سی ٹی ڈی کراچی کے علاقے ماری پور میں حساس ادارے اور سی ٹی ڈی نے خفی اطلاع پر چھاپا مارا جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی جواب فائرنگ کے نتیشے میں دو دہشتگرد زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں دم توڑ گئے حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی اس کاروائی کے دوران ایک دہشتگرد مرسائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا حلاغ دہشتگردوں کی شناخ صلی اللہ ڈینو اور نباب کے نام سے ہوئی سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ماری پور میں حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کاروائی کے دوران صدر سواکے کا مرکزی ملزم ساتھ ہی سمیت مارا گیا چھاپا خالیہ دہشتگردی میں ملوث مطلوب ملزمان کی اطلاع پر مارا گیا انچار سی ٹی ڈی کے مطابق حلاغ دہشتگردوں کا تعلق کل ادم الہدگی پسند تنسیم سے ہے دہشتگردوں کی قبضے سے برامت بیک سے ایک کلو دھماکہ خیز مواد بم بنانے کا سامان اور الیکٹرانک آلات برامت کر لیے گی نون لیگ کے سینیٹر سابر شاہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے یو این مائیگریشن فورم میں سابر شاہ کے لیے انگریزی تقریر پڑھنا مشکل ہو گیا سینیٹر سابر شاہ کبھی جملے دھڑاتے کبھی گلہ صاف کرتے سابر شاہ آخر میں کئی پیراگراف بھی چھوڑ گئے نون لیگی سینیٹر نے دبنا وقت لیا لیکن تقریر مکمل نہ کر سکے زائد وقت لینے پر سیشن کے منتظم نے لیگی سینیٹر کو ٹوک دیا کہا اور بھی لوگ ہیں اپنا خطاب وقت پر مکمل کریں سینیٹر سابر شاہ نیو جارک میں اکبا متحدہ کے تحت مناقضہ مائگریشن فارم میں شریک تھے جہاں انہیں تقریر کرنی تھی تاہم ان کے لیے انگریزی میں لکھی تقریر پڑھنا مشکل ہو گیا سینیٹر سابر شاہ کبھی جملے دھڑاتے کبھی گلہ صاف کرتے نظر آئے اور آخر میں کئی پیراگراف بھی چھوڑ گئے نون لیگی سینیٹر نے دبنا وقت لیا لیکن پھر بھی اپنی تقریر مکمل نہ کر سکے زائد وقت لینے اور بے ربط خطاب پر سیشن کے منتظم نے لیگی سینیٹر کو ٹوک دیا انہوں نے کہا مکررہ وقت میں اپنا خطاب مکمل کرے اور بھی لوگ آئے ہیں واضح رہے کہ انٹرنیشنل مائگریشن فارم میں شرکت کے لیے پاکستان سے پانچ سینیٹرز نیو جارک میں موجود ہیں جن میں فاروق نائے کروٹولین مری برامن تنگی اور مشتاق خان شامل ہیں حیر مہگائی ملک میں مہگائی کا طوفان آ گیا اشیاء ضروریہ کی چیزوں کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو جکڑ لیا لاہور میں آٹا گھی مرگی دالیں سبزیاں اور پھل سمیت ہر چیز مہگی ہونے کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہری کہتے ہیں حکومات بدلی پر نہ بدلے تو عوام کے حالات تفصیلات لاہور سے عبیت خان کی اس رپورٹ میں لیتی ہے عوام پر مہگائی کے وار جاری چینی دالوں چاول اور گھی سمیت مسالہ جات کیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا حکومت نے شہریوں پر مہنگائی بھم گھرا دیا نئی حکومت بھی عوام پر مہنگائی کے وار نہ روک سکی اکبری منڈی میں ہول سیل کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا چینی کی بوری 130 رپے سے اضافے کے بعد 4130 رپے کی ہو گئی چاول 150 رپے سے بڑھ کر 190 رپے فی کلو ہو گئے دال مسور کی فی کلو قیمت 25 رپے بڑھ گئی ریٹ 260 رپے فی کلو ہو گیا گھی کے فی کلو کے پیکٹ میں 20 رپے اضافہ ہوا سپیہ چینے 235 رپے سے بڑھ کر 260 رپے فی کلو ہو گئے دال ماش امپورٹڈ 270 رپے سے بڑھتے ہوئے 300 رپے فی کلو تک پہنچ گئی اسی طرح سبزی اور پھل بھی عام شخص کی قوت خرید سے باہر ہو گئے اشیاء کردونوش کی بڑھتی قیمتوں سے عوام بل بلا اٹھے پہلے جو چیزیں سستی تھیں اب جو ریمیڈیز وغیرہ دالیں وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت ایکسپینسپ جو عام بند ہے وہ اب دو ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا سبون سے اب ہم لوگ دیکھیں یہ پلیٹ وغیرہ سمان بہت زیادہ مہنگ ہو گیا ہے حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم کریں تھوڑا سا مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جانے چاہیے جس میں عام انسان جب وہ آرام سے دو ٹائم کا یا تین ٹائم کا آرام سے کھانا کہا سکے کچھ سستا نہیں ہونا چیزیں مہنگی ہوں گی بس ٹائم تو لگتا ہے ہر چیز پر اگر آپ یہ کہیں گے وہ چار سال میں جتنا انہوں نے کیا ہے جو گند پھلا کے گئے ہیں وہ اب انہوں نے بگتنا تو ہے وہ آپ لوگ بہت دعوے کر کے آئے تھے لیکن آپ کا ایک بھی دعویٰ جو ہے نوہ وفا نہیں ہوا تو آپ سے گزارش ہے خلقہ خدا کا خیال کریں اور بددعائیں مت لیں بہت بہت سبز باغ دکھائے بڑے خواب دکھائے آپ نے اپنے وعدوں کا ٹین پرشنگ بھی جو ہے نا یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں پاک امریکہ وزراء خارجہ کے درمیان اقوام متحدہ میں ملاقات پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق غزائی قلت کے حوالے سے آج کا اجلاس ہو رہا ہے انٹرین بلنکن نے کہا ہمیں اجلاس میں پاکستان کی شرکت پر خوشی ہے روس کی جارہیت سے غزائی قلت میں اضافہ ہوا پاکستان میں بھی غزہ انرجی اور پانی کی گمی کا سامنا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کا خواہش مند ہے پاک امریکہ وزراء خارجہ کے درمیان اقوام متحدہ میں ملاقات پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق غزائی قلت کے حوالے سے آج کا اجلاس ہو رہا ہے ہمیں اجلاس میں پاکستان کی شرکت پر خوشی ہے روس کی جارہیت سے غزائی قلت میں اضافہ ہوا پاکستان میں بھی غزہ انرجی اور پانی کی گمی کا سامنا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کا خواہش مند ہے